مدفردیش میں جناب بچار کے دوران کانگریس صدیقش راہل گاندی نے پھر سے چھڑا رافیل کا راگ بولے آپ کی جیپ کا پیسہ پردھان منتری نے آنے لمباری کو دی دیا آرون جیٹلی نے راہل گاندی پر گیا پر اڈوار کہا مسکرے والے راج کمار خود کی کر رہا ہے جگہ سائی رافیل پر کانگریس صدیقش گردت کے سچ سے پرے پڑنا میں پردھان منتری کی پوسٹر کے ذریعے کانگریس کا موڈی برطلز رافیل کے خیمت بتانے والے کو نوراتری دھماگے پر پانچ کروڑ کے نام کا آلان راہل گاندی نے مدی پردیش کے شیبرا سرکار کو گھیرا کہا یوان اور گسانوں کے لئے ستہ دھاری بی جے پی نے کچھ نہیں کیا مدی پردیش کے دھار میں کس طلوں پر جاری ہے راہل گاندی کی یاترہ صبح گوالیر کے داتا بندی چھوڑ گردوارے میں ٹیکا مت تھا مدی پردیش کے چناؤ پچار میں ستہ روڈ بی جے پی نے بچھوگی اپنی پوری طاقت بدیشہ میں مکی منتری شیبرا سنگھ نے کیا روڈ شو گوہ میں کانگریس کو زور کا جھڑکا بی جے پی میں شامل ہوئے کانگریس کے دو بدھائک امپیٹگر بڑیل کے بعد اب صبح شندر بوس پر بی جے پی کا سیاسی کارڈ 21 اکٹوبر کو آزادھن دفوج کی بچھوگی ورشگار بنانے کی تیجاری کمب اور 2019 سناو سے پہلے یو پی میں شہروں کی پہچان الہباد بنا پریاغ راج یو پی سرگار کے فیصلے پر کانگریس سماجبات کی باڈی گرنے کیا بیروڈ حرور کے مندر والے بیان پر بھڑکے حضرابہ سے بی جے پی کے بدھائک تی راجعہ کہا حرور بابر کا ڈی اے نے لیے ہوئے ہیں ایم یو نے واپس لیا دین چھاتروں کی نلمبن کا عدیش کیمپس میں بھارت برو دی نارے لگانے کا بھی تھا ان پر آروف چوتھے جرون کے ساتھ جمہو کشمیر میں نکاہ چناف کے لیے متنان ختم ہوا بی جے پی نے کیا ہے تیاسی گویت کا دعویٰ سپریم کورٹ کے فاصلے کے بعد کل پہری بار کھولے گا سپریمالہ مندر کا مکہ دوار محلاؤں کی پروشت کے لیے کر جاری ہے سیاسی سنگرام راو موال اور پٹکہ جلانے کے لیے گائیڈلائنز بنائیں دلی اور کندر سرگار ہائی کورٹ نے دیا ہے نردیش دلی میں پروڈوشن پر نہیں لگے لگام ہے ایم جی ٹی نکیجیوال سرگار پر پچاس کرون روپے کا جرمانہ لگایا دلی میں فائیو سٹار ہوتل میں پور بو بی ایس پی سانسد کے بیٹے نے لہرائی پسٹول جوڑے کو مارنے کی جان سے دی دمکی پانچ جگہ دبش روپرڈ وارڈرہ نے کہا دلی میڈل لگتا ہے بزار میں سازش کرنے والے رامپال کا حساب ہتیا اور وندھک کیس میں عدالت میں سنائی زندگی بھر جیل میں رہنے کی سزا سوالوں کے گھیرے میں ہیں لکنوپولس اتبردیش کے پرمک سچیف راج جن شکلہ کے گھر کے چوری ہوا فلیٹ کا تعلہ توڑ کر لاکھوں کا سامان ساف نوائیڈا میں پہلی بار کسی پروجیکٹ کے گھر خریدداروں نے یوٹی رویرہ سے لگائی خود اوور ٹیک کی گوہار شبہ کامنا ہے ٹیک ہومز پر کر ربائی شروع بلند شہر میں سکل لنڈیا کے پرننگ پانے والے چھاتروں کو سرٹیفیکٹ سچے بھارت کی تیارت اتیا دھنک ٹوائلٹس بلوک کا اوٹ گھاٹن ایسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انسارے سواغت ہے آپ کا دستک ایک بات ایک بار پھر سے یہ صد ہوئی ہے کہ اگر پتا سانسد رہا ہو اور بھائی ودایق تو سسٹم کو تمنچے پر رکھا جا سکتا ہے کسی پر بھی پسٹول تال دینا لکنوی تہزیب ہو جاتا ہے کم سے کم بی ایس پی کے پور وسانسد راکیش پانڈی کا بیٹا تو ایسا ہی مانتا ہے دلی کے حیات ہوتیل کے بہار خونڈا گردی کے بعد دلی پلس آشیش پانڈی کو کھوچنے نکلی ہے لیکن آشیش مل ہی نہیں رہا 48 سال پہلے آنند بخشی نے اگر اس گلابی پتلون والے کو دیکھ لیا ہوتا تو قسم سے آنکھوں کی جگہ پینٹ لکھ دیتی اور ننڈا کو دیکھ کر راجیش خننا کا تو کیول دل شرابی ہوا تھا یہاں تو نشہ ناکھون سے لے کر نیت تک سے ٹپک رہا تھا رات بھر گٹکنے کے بعد بندہ شائر ہو گیا تھا حضور کے روم روم سے لکھنو کی تہزیب ٹپک رہی تھی واجد علی شاہ کی آتما ہی گھس گئی تھی گلابی پتلون کی جیب میں اور ایک بار گھس گئی تو گھس گئی حضور کو الہام ہی نہ رہا کہ وہ حجرت گنچ اور آہے پر نہیں دلی کے حیات ہوتیل کے پوچ میں کھڑے ہیں اور وہ بھی کالیوں کے انتراشتیے سنسکرن کی سبھیتہ سے لیس اپس انتراشتیے سنسکرن کی سنسکرن کی سبھیتہ سے لیس محلاؤں کی صحبت میں جھومتے ہوئے آشیش پانڈے کے پتا راکیش پانڈے بہوجن سماج پارٹی کے سانسد ہوا کرتے تھے بھائی ریتیش پانڈے امبیٹکر نگر کی جلال پود سیٹ سے ابھی بھی ویدھایا تھے چاچا پون پانڈے بھی سال بھر پہلے تک ویدھان سبھا کے ماننیے ہوتے تھے دوسرے چاچا گریشن کمار اور کککو پانڈے سلطانپور کے اسولی سے بی ایس بی کے ٹکٹ پر چناؤ لڑ چکے اس سیوہ سے اتنا میوہ ملا ہے اتنا میوہ ملا ہے کہ چھوٹے پانڈے ماؤزہ نمال کی طرح خوز کر بھوکنے لگے دراصل یہ دلیت راجنیت کی دو دھاراؤں کا ٹکراؤ تھا کیونکہ سامنے جو پیڑیت دکھ رہا ہے وہ بی ایس بی کے دوسرے پورو سانسد کرن سنگھ تور کا بیٹا گورو تور ہے صبح کے تین بج کل چالیس منٹ ہو رہے تھے جب لکھنوی تحزیب پر اتراتے راکیش پانڈے کے سپتر ریوالور کو گلاب کے ٹنٹھل کی طرح لے رہا رہے تھے اس کے پہلے بہت کچھ گھٹ چکا تھا مستی کی پاٹ شالہ میں بیٹھے گورو تور کی سہیلی کی طبیعت بگڑ جاتی ہے وہ اسے تھامے ہوئے لیڈیز واش روم کے اندر چلا جاتا ہے وہاں راکیش پانڈے کے سپتر کی دیشی وی دیشی سہیلیاں پہلے سے موجود تھی انہوں نے آپتی کی گورو تور سوری کہا اور باہر نکل گیا اس صدمے کے اس واقعہ کے بعد میرا پورا پریوار صدمے میں ہے ہم لوگ بہت زیادہ صدمے میں ہیں ہم نے جو بھی بات اپنی کہنی تھی ڈلی پولیس کو ہم کہہ چکے ہیں اور ہمیں ڈلی پولیس پر اور قانون پر پورا بہت سا ہے کہ وہ اپنی کاروائی کرے گی قائدے سے بات پاتھروم کے باہر ہی ختم ہو جانی چاہیے تھے لیکن سانسد رہے پتا کا بیٹا ہونے کا فائدہ ہی کیا اور کیا فائدہ ویدھائک کا بھائی ہونے کا لانت ہے ایسی تلیت راجنید پر جو مستی میں لڑکھڑاتے ہوئے آدمی کو ریوالور لہرانے کی طاقت نہ دے تو بہن جی کی بہوچن راجنید کی طاقت لکھنو کی تہزیب اور سنسدیے راجنید کی سبیتہ سب ایک ساتھ مل جل گئے اور شری راکیش پانڈے گنگا زمنی تہزیب کا ادھارک ہونے کا پریچے دیتے ہوئے دلی کے حیات ہوتیل کے باہر ریوالور لہرانے کے ہوئے گورو تور کی ماں بہن کے ساتھ نکٹ سمبندوں کی اس تھاپنا کا سسور بات کرنے اور سنیے راکیش پانڈے کے سپتر شریعاشیش پانڈے خود بھی اتر پردیش کے بہت سممانیت شراب گیا پاری اب جب آدمی شراب میں ہی دن رات لین ہو تو پانچ پیک دس پیک کا حساب رکھنا سنسکار کی غریبی مانی جائے آسیس اس طرح کا لڑکا نہیں ہے اس کا آل انڈیا کا لیسنس ہے وہ ایک اچھا کروباری ہے پندرہ سال کے لڑکے کا باپ ہے وہ کوئی انمیچور آدمی نہیں ہے اور ایک اچھا بزنس مین ہے اب دیکھئے کہ جب آسیس پانڈے گورو تور پر ریوالور لہران رہا ہے تب حیات کے سوٹ بوٹ دھاری سیکیورٹی والے ایسے کھڑے ہیں جیسے سامنے بھالو کا نات چل رہا ہو اور ان کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ انہیں کرنا کیا ہے پہروں میں کیل ٹھوک دی تھی کسی نے اور کانڈ ہو جانے کے بعد بھی نہ حیات والے پولیس میں گئے نہ سی سی ٹی وی کا فٹیج دیا نہ کوئی پہل کی مطلب دلی کے ایک فائن سٹار ہوتیل کے سامنے کوئی بھی کسی کی کنپٹی میں بندوق سٹا کر چل دے گا اور سیکیورٹی والے کتھا کھیلتے رہے ایسے پانڈے کی کار میں بیٹھی ہوئی دیسی بھی دیشی لڑکیاں بھی اسی کی طرح گالی دینے میں شکشت اور دیکشت تھی آنگل بھاشا میں دی گئی ویبھتس گالیاں لکھناؤ کی سبھیتہ میں سنے ہوئے آشیش پانڈے کے سنسکار میں گھل مل گئی دلی پولیس کے ٹیم لکھناؤ پہنچی یہ آشیش پانڈے کا گھر ہے لیکن چھوٹے پانڈے مل نہیں رہے پتہ سانسد رہے ہو بھائی ویدھایک چاچا ماننیے رہے ہو تو ایسی پرستیتیوں میں آدمی کے بھیتر بیتال کے گون آہی جاتے ہیں تو دلی پولیس کو آشیش پانڈے نہیں مل رہا ہے اس بیچ کرن سنگھ تمر اور راکیش پانڈے دونوں بہجنوں کا بھلا کرنے میں مصروف ہیں بابا امبیٹکر کی ویراثت کو سنبھالنا جو ہے ادرش ی پتر لکھناؤ کی تہزیب کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں آبے جمجم کے سرور میں جو ہوا اسے بھارتیے سبھیتہ کو ان کا یوگدان مانا جائے آج تک بھی اراؤ آشیش پانڈے تمنچے سے زبچ گئے لیکن بھاؤناوں کے تمنچے سے کیسے بچیں گے آگے پڑھتے ہیں اتر پردیش کیابنٹ الہاباد کا نام بدل کر پریاغ راج کرنے کے پرستاف کو منظوری دے چکی ہے یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے لیکن سچ یہ ہے کہ نام بدلنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا دیکھتے ہیں کہ ستنترتہ آندولن کا گڑھ رہے الہاباد کا نام بدل لینے سے کیا بدلے گا اور کیا نہیں نہیں معلوم کنگا کی دھار کو نہیں معلوم یمنا اپار کو نہیں معلوم آلتی کی دھال کو نہیں معلوم دیپوں کی جوال کو نہیں معلوم ریت کو کھیت کو نہیں معلوم کتان کو اجان کو نہیں معلوم زندگی کے دھان کو کہ الہاباد ختم ہو رہا ہے تو اس کا کم کے پہلے یہ نام ہو جائے وہ آج انمودن کیلئے آیا تھا اور بہت خوشی ہے کہ الہاباد کا نام اب پریاغ راج کے نام سے جانا جائے گا ویکاس کی راجنیت میں دھرم کی بھاوکتہ کی اور اچھالا گیا ستہ کا سکہ ہے یہ نام بی جے پی کی حکومت سمیہ سے بچوں کے سویٹر کے ٹینڈر بھلے نہ نکال پائے ان کے بستے چوتے موزے بھلے نہ خرید پائے اسپتالوں میں دوائی بھلے نہ ملے لیکن نگروں کے نام بدل کر وہ نیانتہ ہونے کی طاقت دکھا رہی الہاباد کا نام بدل کر کے پریاغ راج ہونا چاہیے اور مجھے لگتا ہے کہ گورنر صاحب نے بھی اس پر اپنی سیمتی دی ہے انہوں نے کہا یہ بہت اچھا ہونا چاہیے کہ پریاغ راج اس کا نام ہے تو واقعی الہاباد کو پریاغ راج کر دینے سے شہر بدل جائے گا اس کی تاثیر بدل جائے گی نام سے ہندو اور مسلمان کا پھید کیا بستی کی بنیاد کو بدل ڈالے گی چلیے کر دیا آپ نے الہاباد کو پریاغ راج لیکن کیا کریں گے اللہ پور کا کیا کریں گے خسرو باگ کا کیا کریں گے بیگم سرائی کا کیا کریں گے شاہ گنج کا میر گنج کا نواب یوسف روڈ کا نور اللہ روڈ کا ہاں بہت اچھا ہوا ہے پرانا اتحاسک نام جو ہے اس کا پرانا پریاغ راج نام تھا وہ بہت حال کر دیا بہت اچھا ہوا شہر میں بدلاؤ کی زیادہ ضرورت ہے نام بعد میں بھی بدل جا سکتا ہے ہر جگہ کے نام بدل رہے ہیں میرے حساب سے دیکھا جائے تو یوگی جی نے یہ بہت ہی اچھا کام کیا ہے علاوات کے لیے اور اتیاس اٹھا کے دیکھا جائے تو اس میں پہلے بھی پریاغی بولا جاتا تھا سبھیتہ کے وکاس کی پرمپرہ میں آگے پڑھتے ہوئے ہم جا کہا رہے ہیں اور کہا جا کر رکیں گے سبھیتہ کے قلے پر ایم جی اکبر کی چوٹ کے آروپوں کے بیچ شان سے کھڑا ہے جلال الدین اکبر کا قلہ ہم کیا کرنے والے ہیں اس قلے کا پندرہ سو پچھتر میں سنگم کے سامرک مہتوں سے پربھاویت ہو کر اکبر نے الہباس نام کا شہر بسایا تھا مطلب اللہ کا شہر یہاں اپنے سب سے بڑے قلے کا نرمان کرایا تھا اکبر نے اس کے پہلے جو پریاغ تھا وہ جنگل تھا اس پریاغ میں رشی بھارتواج کا آشرم تھا رشی درواسا کا آشرم تھا رشی پننا کا آشرم تھا ان آشرموں کی نشانیوں کو شہر اپنے وستار میں نگلتا چلا گیا کیا واقعی ان مٹی ہوئی نشانیوں پر کھڑا ہوا الہباد مٹایا جا سکتا ہے چلیے کر دیا الہباد کو پریاغ راج اب بتائیے ان ایس ایس او کی تازہ ریپورٹ بتاتی ہے کہ پریاغ راج میں 68 فیصد بیوہیت ملائے ڈرکشن ہے پریاغ راج میں 23 فیصد لڑکیوں کے شادی 18 سال سے کم عمر میں کر دی جاتی ہے پریاغ راج کے 89 گاؤں کے بچے پانچویں کی پڑھائی کے لیے پانچ کلومیٹر سے زیادہ پیدل چلتے ہیں 1200 گاؤں کے لوگ پراغ راج کے لیے پانچ کلومیٹر سے زیادہ چلتے ہیں اور 546 گاؤں کے لوگ دس کلومیٹر سے زیادہ 637 گاؤں کے لوگ بس پکڑنے کے لیے پانچ کلومیٹر سے زیادہ چلتے ہیں اور 157 گاؤں کے لوگوں کو دس کلومیٹر سے زیادہ چلنا پڑتا ہے 547 گاؤں کے چھاتروں کو پی اے کی پڑھائی کے لیے دس کلومیٹر سے زیادہ دودھ جانا پڑتا ہے کتنا اچھا ہوتا کہ نام بدلنے کی بجائے اس صورت کو بدلتے لیکن بات کے والے اتنی بھی نہیں ہے بھارت کے نقشے پر اداس کھڑی کچھ لخیریں اتحاس بہت سے سوال کرتی ہیں کہ کیا کرنے والے ہیں ہم ممپورٹ گنج کا کیا کرنے والے ہیں ایلین گنج کا کرنل گنج کا کیٹ گنج کا تھورنیل روڈ کا ہالینڈ ہال کا سچ تو یہ ہے کہ لہباد اور پریاغ راج میں کوئی بھید ہی نہیں ہے سیوہ اس کے کہ سیاست اس بھید میں ووٹ کا بازار دیکھتی ہے کیونکہ سوال تو ہے کہ کیا بدل گیا گرگاؤں کو گروگرام کر کے بینگلور کو بینگلورو کر کے بھمبے کو ممبئی کر کے کلکتہ کو کولکتہ کر کے مدراس کو چننے کر کے والٹیئر کو وشاکہ پٹنم کر کے بڑودہ کو وڑودرہ کر کے پونہ کو پونے کر کے پوچھ لیجئے ورونہ اور اسی کے بیچ بسی واران اسی سے انیسو چھپن کی بات ہے بنارس کبھی واران اسی نہیں ہو پایا کیونکہ شہر کیول چوہتی نہیں ہوتا مجاز بھی ہوتا ہے نام بدلنے کے نئے راج پتر میں اس کا ذکر کہیں نہیں ہوتا آج تک بھی کئی بار یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ تمنچے پر سسٹم ہے یا سسٹم کا تمنچہ ہے گوہ چلتے ہیں کانگریس سب سے بڑی پارٹی اور سرکار چودہ ویدھائکوں والی بی جے پی کی لیکن بی جے پی نے حساب برابر کر دیا ہے کانگریس کے دو ویدھائکوں نے ویدھائی کی چھوڑ کر آج عمیش شاہ کا آشیرواد لے لیا ہے کانگریس عاروپ لگا رہی ہے کہ بی جے پی نے نیتکتہ کو تاک پر رکھ دیا ہے گوہ کے سمندر میں جب سوموار کا سورج ڈوب رہا تھا تو دلی میں بی جے پی کی راجنید کا نیا سورج نکل رہا تھا کانگریس کے دو ویدھائیک عمیش شاہ کے دروازے پر کھڑے تھے بی جے پی ادھیاکش نے دونوں کا سواغت کیا اور اس کے ساتھ ہی گوہ ویدھان سبھا میں سب سے بڑی پارٹی کانگریس بی جے پی کے برابر آگئی چودہ چودہ دونوں کے شروٹکر جی اور سوپٹے جی بھارتیا جانتہ پارٹی میں پرویش کریں بھارتیا جانتہ پارٹی کی نیترتوں میں ڈی اے کی گوہ کی سرکار اور مکہ منتری شری منوار پری کر جی کے ہاتھ مضبوط کریں اس کے ساتھ ہی گوہ کی راجنید بھی دلشنیے ہو گئی ہے یاد کیجئے پندرہ مارچ 2017 کا وہ دن جب سولہ ویدھائکوں والی کانگریس تاکتی رہ گئی تھی اور مہا مہیم نے چودہ ویدھائکوں کے نیتا منوہر پری کر کو مکہ منتری پت کی شپت دلا دی تھی اور سب سے بڑے دل نے اپنا کلیم بھی نہیں کیا تھا نہ اپنے دل کا نیتا چونہ تھا تب راہول جی کی پارٹی کے دل کا نیتا میں تو جا کر نہیں چونہوا سکتا آپ اُن سے اپ ایک سا رکھتے ہو جب تک ہمارا کلیم پہنچا انہوں نے اپنے دل کا نیتا نہیں چونہ تھا نہ کلیم کیا تھا میں یہ بھی نہیں پوچھ سکتا رات کو کیا کر رہے تھے پی جے پی نے جب اپنی ہی دلیلوں کو خارج کر کے نگالینڈ سے میگھالے اور منیپل تک سرکار بنا لی تو کانگریس بھاؤک ہو گئی پرکر جب بیماری کا علاج کروا رہے تھے تو پارٹی نے پچھلے مہینے سرکار بنانے کا دعویٰ پیش کر دیا بی جے پی تب ہی سے پریشان تھی کیونکہ پرکر کی گمبھیر بیماری کے کارن اسے ان کے اترادھیکاری کی تلاش ہے ایسے میرا جیپال کے سامنے دویدھا کھڑی ہو جاتی اس کا حل نکلا رویوار کو دیکھئے کہ رویوار کو پرکر کو لے کر ایک جہاز دلی سے گوہا کے لیے اڑا اور اگلے دن ادھر سے ایک جہاز سبحاش سیروڈکر اور دیانان سوپٹے کو لے کر گوہا سے دلی کے لیے اڑا دیانان سوپٹے نے تو بی جے پی کے تتکالین مکشمنٹری لکشمی کانپات سیکر کو ہراکن جیت حاصل کی تھی پاٹی کے علاج کے لیے دونوں کے ساتھ خود موجود تھے کندریہ آیوش منٹری شریپت نائک اور ان تینوں سے ٹھیک پہلے دلی کے لیے روانہ ہوئے تھے گوہا کے سواست منٹری اور کانگریس کے پور مدھائک وشوجیت رانے امید شاہ بہت بے چینی کے ساتھ دونوں مہمانوں کا انتظار کر رہے تھے اور جیسے ہی انہوں نے دونوں کو گلے لگایا دو اسطیفے راج بھون کی فیکس مشین پر پہنچے ورنہ پاتسیکر اور سوپٹے دل بدل قانون کے تہت آیوگ یہ ہو جاتے مطلب چالیس سرسیوں والی گوہا ویدھان سبح اب ارتیس ویدھائکوں کی رہ گئی ہے کانگریس کے ویدھائکوں کی سنکھیا بھی چودہ اور بی جے پی کے ویدھائکوں کی سنکھیا بھی چودہ گوہا فارورٹ پارٹی کے تین ویدھائک ہیں اور تین ہی ویدھائک ہیں مہاراشت وادی گومانتک پارٹی کے تین نرطلی ہے اور ایک ویدھائی دستک میں آج کے لیے بس اتنا ہی اپنا بہت خیال رکھے گا دیکھتے رہیے آج تک لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے